اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ و انشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شاشو دوستوں بیٹس یا پرندوں کے بارے میں تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور وہ انسانوں کی طرح تقریباً ہر جگہ پر موجود پائی جاتے ہیں بیٹس پانچ سینٹی میٹر سے لے کر 2.75 میٹر تک کی سائز کی ملتے ہیں اور دنیا میں اس وقت بیٹس کی تقریباً دس ہزار سے بھی زیادہ نسلے موجود ہیں بیٹس ویسے تو انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے لیکن آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے دنیا کی پانچ ایسی بیٹس کے بارے میں جو انسانوں کی جان لینے کی سکت رکھتی ہیں اس سے پہلے کہ ہم زیادہ اس ٹوپیک کو ڈسکس کریں آپ اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ساتھ پیل آئیکن کو دبانا مت بولئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز جیسے ہی اپلوڈ ہوں آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے فیلکن دوستو فیلکن جسے شہباز بھی کہا جاتا ہے وہ دنیا کے درمیانی سائز کی شکاری پرندوں میں سے ایک ہے یہ نوڈن ہیمسفیر یا شمالی نفس کررا کے تپش والے حصوں کو ترجیح دیتے ہیں فیلکنز میں لگ بگ چالی سے زائد مختلف اقسام بھی پائی جاتی ہیں جن میں پچیس سنٹی میٹے سے لے کر پچاس سنٹی میٹے تکے بھی باز موجود ہیں فیلکنز زیادہ تر اپنی تیز رفتار اور اپنے شکار کی وجہ سے جانے جاتے ہیں پیریکرائن فیلکن دنیا کا سب سے عام فیلکن ہے جو تقریبا ہر کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے انٹارٹیکہ کو چھوڑ کے فیلکن اپنے شکار کو آسمان سے دونتے ہیں اور شکار کو دونتے ہی ڈائف کر کے اسے پکڑ لیتے ہیں فیلکن کی ڈائفنگ سپیڈ دو سو مایل پر آور تک بھی ریکارڈ ہو چکی ہے شکار میں یہ اکثر چھوٹے جانورہ کا ہی شکار کرتے ہیں لیکن فیلکنز کافی ٹیریٹوریل بھی ہوتے ہیں اور جیسے ہی انسانوں سے خطرہ محسوس ہو ان پر حملہ بول دیتے ہیں سنوئی آول سنوئی آول یا برفانی اولوجو رنگ میں سفید اور جسامت میں کافی بڑے ہوتے ہیں یہ آرکٹک ریجن کے نوردن یعنی شمالی حصے میں پائے جاتے ہیں جہاں ٹیمپریچر مائنس ففٹی ڈگری سینٹی گریٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے گد میں یہ چودہ انچ تک لمبے ہوتے ہیں اور ان کے بار چار فیڈ تک پھیلے ہوتے ہیں وزن کے لحاظ سے یہ چھ پاؤن یا اس سے بھی زیادہ کا ویٹ رکھتے ہیں اکثر اللو رات کو شکار کرتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں لیکن سنوئی آول دن کو شکار کرتے ہیں یہ بھی کافی تیریٹوریل پرندہ ہے سنوئی آولز ناکے صرف شکار کرتے ہیں بلکہ اس سے پہلے اس کو سٹریٹیجائز کرتے ہیں اور پھر اٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کافی سمارٹ اور ڈینجرس بیرڈ میں سے ایک ہے شو بیل شو بیل جسے شو بیل یا ویل ہیڈڈ سٹاک یعنی بگلا بھی کہا جاتا ہے یہ ایسٹن یعنی مشرقی افریقہ کے حصوں میں زیادہ پایا جانے والا پرندہ ہے یہ صرف ایک ہی قسم کی نسل بے مشتمل ہے شو بیل کافی بڑا پرندہ ہوتا ہے جس کی لمبائی تقریباً 110 سے 140 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور کچھ 152 سنٹی میٹر تک بھی پہنچ جاتے ہیں پنک 230 سے لے کر 260 سنٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں مبینہ طور پر ان کا وزن 4 سے 7 کلو گرام تک کا ہوتا ہے شو بیل کافی دیشز رکھتے ہیں اپنی لکس اور آواز کی وجہ سے یہ شکار شوق سے فشز اور ٹیٹلز کا کرتے ہیں لیکن کبھی کبار انہیں مگر مچوں کا شکار پی کرتے دیکھا گیا ہے شو بیل کافی اگریسیف پرندہ ہے جس کی وجہ سے یہ انسانوں پہ بھی حملہ بول دیتے ہیں آسٹریچ آسٹریچ یا شتر مرک یہ بغیر روڈان والے پرندے ہیں جو زیادہ تر افریقہ کے حصوں میں پائے جاتے ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے پرندے ہیں ان میں بالک نرکی ہائٹ 2.75 میٹر تک ہوتی ہے وزن کے مطابق 150 کلو گرام یا 300 پانڈز تک کا ویٹ بھی رکھتے ہیں آسٹریچ اپنا ڈیفنس اپنی مضبوط ٹانگوں پر کرتے ہیں یہ خاص طور پر باغنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں انسان یا بڑے گوشکوروں سے جس میں یہ ایزلی 45 میلز پر آور کی سپیڈ سے باغتے ہیں اگر اس پرندے کو گھیر لیا جائے تو لاتوں سے اپنا ڈیفنس کرتے ہیں جس سے شیر یا بڑے شکاریوں کو بھی مارا جا سکتا ہے اسی وجہ سے کافی ڈیٹس بھی واقع ہوئی ہیں لاپروائی کی وجہ سے کیسری کیسری دنیا کا سب سے خطرناک پرندہ مانا جاتا ہے The Guinness Book of World Record میں کیسری کو دنیا کا سب سے خطرناک پرندہ بھی کہا گیا ہے اس کے بیہیوئر کی وجہ سے سائز پر گور کریں تو کیسری دنیا کا دوسرا بڑا پرندہ ہے جس کا وزن 75 سے 80 کلو گرام تک کا ہوتا ہے اور ہائٹ 5.1 فیڈ تک مشتمل ہے ان میں تین طرح کی اقسام پائی جاتی ہے اور یہ زیادہ تر آسٹریلیا کے حصوں میں پایا جانے والا پرندہ ہے کیسری کی ہر ٹانگ پر تین انگلیاں ہوتی ہیں جن پہ پانچ ریز جیسٹیز پنجے ہوتے ہیں ان کے ایک ہی بار سے ہٹیاں ٹوٹنے یا موت تک کبھی امکان ہوتا ہے اور یہ اکثر کم ہی اٹیک کرتے ہیں اگر چھیڑا نہ جائے تو ناظرین اسے کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں لیکن میری نیکس ویڈیو کو دیکھنا مت بولئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے لازم ان بتائیں کہ آپ کا فیورٹ ٹاپک کون سا ہے تاکہ میں اس ٹاپک پہ آپ کے لیے ویڈیوز بھی بنا سکوں اپنا خیال رکھئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اللہ حافظ